بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں اور ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں اور احتجاجی دھرنوں میں شرکت کرنے والے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں بزرگوں اور بیٹوں اور بچیوں آپ کو معلوم ہے کہ آج کا احتجاج بلکہ آج سے جو احتجاج شروع ہو رہا ہے یہ آٹھ دن پورا عشرہ رہے گا اور پورے ملک میں کوئی لگ بگ پونے دو سو شہروں میں احتجاج اور درنے ہو رہے ہیں آپ جس ولولے کے ساتھ آج باہر آئے ہیں جس جوش اور جذبے کے ساتھ آئے ہیں جس عظم اور ہمت اور جورت کے ساتھ آئے ہیں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کی استقامت کو سلام کرتا ہوں سانیہ مورل ٹاؤن ایک عام قتل کا واقعہ نہیں ہے یہ ریاستی جبرو بربریت اور دہشتگردی کا بڑا عذیتناک اور شرمناک واقعہ ہے اور آج دو برس بیٹ جانے کے باوجود وہ تمام ذمہ داران آلہ پولیس افسران جنہوں نے اپنی موجودگی میں اس قتل عام کے آپریشن کی سرپرستی کی آرڈرز دیئے قتل کیا قتل کروایا ایک شخص ان میں سے آرڈرز نہیں ہوا آخر وہ کون سے طاقتور ہاتھ ہیں جو پولیس افسران کو قتل ہونے سے روکے ہوئے ہیں اگر یہ واقعہ صرف پولیس نے کیا اور ان کی مسمینجمنٹ تھی تو ان کو آرڈرز ہونے سے کس نے بچایا ہوا ہے اگر یہ غلطی صرف پولیس کی ہے تو جسٹس باکر نچفی کمیشن کی ریپورٹ کو چھاپنے سے کس نے روکا ہوا ہے اگر یہ غلطی صرف پولیس کی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو بیوروکریٹس جو اس پورے کے پورے قتل عام کی سازش میں شریک تھے ان کو ویزے دے کر آلہ آلہ عہدوں پر بیرون ملک اس نے بھیجوا دیا ہے یہ اس پورے تماشے کے پردے کے پیچھے آل شریف کے دونوں بھائی اور حکمران اور ان کے کئی وزارہ اور بیوروکریٹس بیٹھے ہیں آپ کے احتجاج اور آپ کے دھرنے انشاءاللہ تعالی یہ پردہ اٹھا دیں گے ان کے مکرو چہروں کو بے نقاب کریں گے اور انہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے پاکستان عوامی تحریک کے لیے جن کارکنوں نے جان دی ہے شہادتیں ہوئی ہیں اور جن بیٹیوں نے شہادتیں دی ہیں عوامی تحریک اور اس کے کارکن کبھی اس مقدس خون کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے ہم قصاص سے کم کسی چیز پر نراضی تھے نراضی ہیں نراضی ہوں گے ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے جان کا بدلہ جان چاہیے یہی عدل ہے یہی انصاف ہے یہی قصاص ہے قرآن و سنت میں شریعت میں پاکستان کے آئین میں پاکستان کے قانون میں اور انشاءاللہ یہ اپنے انجام تک پہنچنے والے ہیں اور پھر یہ صرف سانیہ مورل ٹاؤن کے قتل عام کے مجرم نہیں یہ پاکستان کے بیس کروڑ عوام کے معاشی قتل کے ذمہ دار ہیں جتنے لوگ اس ملک میں بے روزگار پھر رہے ہیں اس کا میجر سبب ان کی کرپشن اور لوٹ مار ہے جن لوگوں کو ہسپیٹرز میں علاج نہیں ملتا ان کا سبب ان پاناما لیپس کے کرپ کرداروں کا طرز عمل ہے جن کو تعلیم نہیں ملتی جن کو انصاف نہیں ملتا جن کی زندگی کی حالات نہیں بدلتے ہمارے اوپر ان بیس کروڑ پاکستانی شہریوں کا بھی کرز ہے اور جب تک یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں کسی کو انصاف نہیں ملے گا بلکہ اس سے بڑھ کر آپ پنجاب کو دیکھئے کہ اغوا کا سب سے بڑا مرکز پنجاب بن گیا ہے بچوں کا اغوا پاکستان کے باقی تین صوبوں میں اس قدر نہیں ہو رہا اتنی تعداد میں جتنا پنجاب میں ہے تعداد شاید پنجاب بھی کی ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ہر گھر خوف زدہ ہے ہر خاندان خوف زدہ ہے مجھے بعض لوگوں نے بتایا جو پیرنٹس ہیں یا جن کی فیملیز میں ٹیچرز ہیں کہ سکول میں درخواستیں آئیں ہیں پیرنٹس اور والدین بچوں کو سکول بھیجنے میں خوف زدہ ہو رہے ہیں تعلیم موطر ہو گئی ہے یہ کس چیز کی گورننس ہے یہ جھوٹے بددیانت اور خائن لوگ ہر روز کرپشن کرتے ہیں اور لوگوں کی حقوق کی جھوٹی بات کرتے ہیں اس ملک میں اپنے صوبے میں اغوا کاری اتنی عروج پر ہے اس کو نہیں روک سکے کرپشن پورا کلچر بن چکا ہے قتل ڈکیتی قتل غارتگری پورے ملک کا کلچر بن چکا ہے آج کے اتجاجی دھرنے ایک میسج ہے انشاءاللہ و تعالی کہ نہ صرف انصاف لیں گے قصاص لیں گے بلکہ پاکستان کی سالمیت کا بھی تحفظ کریں گے سانیہ کوئٹا پر آپ نے دیکھا اپنی کانوں سے سونا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سانیہ کوئٹا کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنے اتحادیوں کی زبان سے پاک فوج کے خلاف باتیں کہلوائیں زہر اگلا اور انہیں اپنے تیروں کا نشانہ بنایا بجائے اس کے کہ سترہ ماہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامد نہ کر کے جو انہوں نے دہشتگردی کو سپورٹ دیا تھا اس جرم کا اعتراف کرتے اس قصور کا اعتراف کرتے انہوں نے زہر اگلوایا پاک فوج کے خلاف صرف اس لیے کہ انہیں ضرب عزب آپریشن پر بھی تکلیف ہے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن پر بھی تکلیف ہے ان کا گٹ جوڑ ہے کرپشن اور دہشتگردی کا گٹ جوڑ انہی کی وجہ سے قائم ہے یہ احتجاج یہ درنے انشاءاللہ ان کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنیں گے اس ملک غریب عوام کے حقوق کی بحالی کا سبب بنیں گے انصاف کا راج اس سے قائم ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق غریبوں کے لیے ایک روشن مستقبل کا صویرہ تلو ہوگا میں آپ کی آج ورگلے آنے والے پورے ہفتے میں جو تگو دو ہے جو جدو جہود ہے اور استقامت اور عزم و حمت کے ساتھ احتجاج اور درنوں کے لیے نکلنا اور کلمہ حق بلند کرنا ظالم جابر قاتل حکمرانوں کے سامنے جرت کی آواز کو بلند کرنا اس پر بارے دگر مبارک بات دیتا ہوں اور ان تمام پارٹیز کے کارکنان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے آج پاکستان عوامی تحریک کے احتجاج اور احتجاجی درنوں میں آپ کے ساتھ شرکت کی ہے اللہ رب العزت پاکستان کا حافظ اور ناصر ہو اور مددگار ہو اور پاکستانی قوم اور عوام کا بھی محافظ ناصر اور مددگار ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ